چترال کے تاریخی نگر فورڈ کے احادتے میں فری میڈیکل کیمپ کا انقاد ہوا اس میں اسلام آباد سے آئے ہوئے دس سینکڑوں مریضوں کا مفت معاینہ کیا جس میں چھے سپیشلسٹ ڈاکٹر بھی تھے مفت لیبارٹری ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ مریضوں کو مفت ادبائیات بھی فراہم کی گئیں تفصیل گل حماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں لویڈ چترال تصیل دروش کی تاریخی نگر فورڈ میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا احتمام ہوا اس کیمپ میں گائنیکولوجسٹ، چلڈرن سپیشلسٹ، میڈیکل سپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ، ای انٹی سپیشلسٹ، فیملی فزیشن اور سائیکولوجسٹ نے ایک ہزار سے زیادہ مریضوں کا مفت معاینہ کیا اس کیمپ میں مریضوں کا مفت لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروائے گئے اور ان کو مفت ادبائیات بھی فراہم کی گئیں یہ فری میڈیکل کیمپ شہزادہ فیصل صلی اللہ الدین کی درخواست پر منقت کرائے گیا ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے چیرمنڈ ڈاکٹر راشید جہانگین نے آر جے ایس اظہاری خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ میں کم از کم یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم بیمار کیوں پڑھتے ہیں اور اس کی اصل وجہ کی تشکیز ہو سکیں فری میڈیکل کیمپ میں حصہ لینے والی بعض ڈاکٹر نے یہاں بیماری کی وجہ نمک کی چائے اور چکنائی والی چیزوں کا بے دریک استعمال قرار دیا ہے کہ یہاں کی لوگ زیادہ تر نمک والی چائے کا استعمال کرتے ہیں اس فری میڈیکل کیمپ میں وادی ارسون سے بھی کافی مریض پیدل چل کر آئے تھے جو پاک افغان سرحد پر واقعہ پہاڑوں کے پیچھے واقعہ ہے اور وہاں کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے اس فری میڈیکل کیمپ میں کسیر تعداد میں مریضوں کا مفت مائنہ کیا گیا ہفتے کے روز وادی کلاش میں بھی اس قسم کا فری میڈیکل کیمپ منقد ہوا پس ماندہ علاقوں میں اس قسم کا فری میڈیکل کیمپ لگانا نہایت احسن قدم ہے جہاں صحت کے سہولیات کی فقدان کی وجہ سے علاقے کی لوگ گونا گو مشکلات سے دوچار ہیں اور فری میڈیکل کیمپ میں ان ضرورت مند لوگوں کو گھر کے دہلیز پر قابل ڈاکٹروں کا مفت مائنہ لیبارٹری ٹیسٹ اور مہنگائی کے اس دول میں مفت ادوائیات کے فراہمی اور صحت سے متعلق سہولیات میں اثر ہوتی ہیں